بھائی صاحب بھارت نے ساٹھ ہزار کروڑ کا کپڑا کا ایکسپورٹ کر کے بنگلہ دیش کے کلیجے میں لگا دی آگ بھائی صاحب ساری انڈرسٹریاں اٹھوٹ کے اس ٹائم بھائی صاحب بھارت کے اندر جا رہی ہیں آدھی شفٹ ہو چکے ان کے حکڑے آ چکے ساٹھ ہزار کروڑ دوستو کہتے ہیں نا کہ ایک کا نقصان دوسرے کے لیے فائدہ بن جاتا ہے کچھ ایسا ہی ہوا ہے بھارت کے ساتھ جہاں بھارت نے بانگلہ دیش کا سارا بزنس اپنی اور کھینچ لیا آپ کو بتا دیں بانگلہ دیش میں جون سے شروع ہوئے راجنیتک سنکٹ اور تختہ پلٹ کے بعد اپجی آپدہ بھارت کے لیے افسر بن کر آئی ہے کیونکہ دنیا بھر میں کپڑا ادھیوگ کے لیے مشہور بانگلہ دیش کو اس تازہ گھٹنا کرم سے کافی نقصان ہوا تو دوسری اور بھارت نے اس کا جم کر فائدہ اٹھایا اور حال میں جاری آنکڑے ساف بتاتے ہیں کہ کیسے بانگلہ دیش سنکٹ کے بعد بھارتی یہ کپڑا ادھیوگ نے رفتار پکڑی ہے لیکن جہاں ایک طرف بھارت بانگلہ دیش کے حالاتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے وہی پاکستان کے حالات بھی اب کچھ ٹھیک نہیں ہے اور حال ہی میں اب بھارت میں شرن لے رہی شیخ حسینہ کے خلاف ارسٹ وارنٹ جاری ہو چکا ہے جس سے شیخ حسینہ کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اس ارسٹ وارنٹ کے خلاف بھارت کا رییکشن کیا ہوگا کیا وہ شیخ حسینہ کو آسانی سے بانگلہ دیش کو سونپ دے گا یا پھر نہیں آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں پر آگے بڑھنے سے پہلے بھارت کو ہونے والے فائدے کے لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب اوشش کرے دراصل بانگلہ دیش میں آئے سنکٹ کے کارن جہاں بانگلہ دیش کے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کافی زیادہ نقصان ہوا ہے وہی دوسری اور یہ سمیہ بھارت کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے اوصر بن کر آیا اور بانگلہ دیش سنکٹ کے بعد بھارتیہ کپڑا اُدھیوگ نے رفتار پکڑ لی ہے یہاں پر وانج منطرالے نے بتایا کہ ویشوک انشتتاؤں کے باوجود دیش کا گارمنٹ ایکسپورٹ چالو ویت تورش دو ہزار چوبیس سے پچیس میں اپریل ستمبر کے دوران ساڑھے آٹھ پرتیشت بڑھ کر سیون پوائنٹ فائیو ارب ڈالر ہو گیا ہے وانج منطرالے کے انسار ستمبر میں بھی تیار ریڈی میڈ گارمنٹ کا ایکسپورٹ 17.3 پرتیشت بڑھ کر 1.11 ارب ڈالر پہنچ گیا ہے جو کی سبھی بھارتیوں کے لیے ایک گرو کی بات ہے گور کرنے والی بات یہ ہے کہ گارمنٹ ایکسپورٹ پروموشن کاؤنسل کے چیئرمین سدھیر سیکھری نے کہا کہ گلوبل ایڈورسٹیز اور پرسسٹنٹ انفلیشن دباو کے باوجود بھارت کے ایکسپورٹ میں ہائی رائز درج کی گئی ہے اور یہاں تک کی پرمکھ گارمنٹ ایکسپورٹر دیشوں میں بھی حال کے مہینوں میں تیار گارمنٹس کے ایکسپورٹ کی گروہت میں مندی دیکھنے کو ملی ہے جبکہ بھارت ایک سپیسیفک سیچویشن میں ہے جہاں ایمپورٹ پر نربھرتہ کم ہے اور فائیبر سے لے کر فیشن تک سب کچھ موجود ہے لیبر فورس یوہ ہے اس لیے بھارت کی گروہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس میں کسی بھی پرکار کی پریشانی نہیں ہے جس سے بانگلہ دیش بھارت سے کافی پیچھے ہو چکا ہے ضروری بات یہ ہے کہ اس سال ایکسپورٹر کئی بڑے انتر راشتریے میلوں میں حصہ لیں گے اور دو ہزار پچیس میں پھر سے بھارت ٹیکس کی میزبانی کریں گے تاکہ گلوبل لیول پر اپنی اپسطھیتی بڑھائی جا سکے اس کے علاوہ پریشد اسی مہینے سپین اور نیو یورک میں انتر راشتریے روڈ شو بھی آیوجت کرے گی جس میں ٹریڈ، ٹیکنالوجی اور ٹریڈشن کا بہترین پردرشن کیا جائے گا ایکسپورٹ کے مطابق بھو راجنیتک چنوٹیوں تتھا سپلائی چین ڈسرپشنز کے باوجود پچھلے کچھ مہینوں میں تیار گارمنٹ کے ایکسپورٹ میں پربھاوشالی دوہرے انکوں کی گروت دیکھی گئی ہے اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پوری دنیا بھارت کو پہلی پسندیدہ کے روپ میں دیکھنے لگی ہے جہاں بھارت کی ریچ میجر ایکسپورٹ دیسٹینیشن جیسے کی امریکہ، بریٹین، جرمنی، سپین اور نیدر لینڈ تک بڑھ رہی ہے لیکن دوستو جس پورو پی ایم شیخ حسینہ کے بھارت آنے کے بعد سے بانگلہ دیش بھارت ویرودھی تیور دکھا رہا تھا اب اسی شیخ حسینہ کے خلاف بانگلہ دیش کے انٹرنیشنل کرمینل ٹریبیونل نے وارنٹ جاری کر دیا ہے جہاں بانگلہ دیش میں ہوئے ہنسک چھاتر آندولن کے دوران مانوطہ کے وردھ اپراد کے آروپ کے تہر پورو پی ایم شیخ حسینہ اور انی پیتالیس لوگوں کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا گیا ہے جس کو لے کر حسینہ کو 18 نومبر تک ٹریبیونل کے سامنے پیش ہونا ہے ایسے میں اب بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ شیخ حسینہ کے خلاف وارنٹ کو لے کر بھارت کی ریاکشن کیا ہوگی تو آپ کو بتا دے شیخ حسینہ نے پانچ اگست کو بانگلہ دیش چھوڑا تھا اور تب ہی سے بھارت میں شرن لے کر رہ رہی ہے وہیں بانگلہ دیش کی انترم سرکار حسینہ کے پرتیرپن کی مانگ کئی بار کر چکا ہے اور یہاں تک کی بانگلہ دیش میں پہلے سے ہی حسینہ کے خلاف کئی کیس چل رہے ہیں اس بیچ اب حسینہ کے خلاف گرفتاری وارنٹ سے تقنیقی روپ سے دیش کی انترم سرکار دوارہ بھارت سے ان کے پرتیرپن کی سمبھاونا بن سکتی ہے کیونکہ ٹریبیونل نے کہا ہے کہ حسینہ سمیت بھگوڑوں کو واپس لانے کے لیے انٹرپول کی مدد لی جائے گی اگر ہم نیموں کو دیکھے تو بھارت اور بانگلہ دیش میں پرتیرپن کو لے کر پہلے سے ایک سمجھوتا ہے جہاں دو ہزار تیرہ میں دونوں دیشوں کے بیچ ہوئے اس پرتیرپن سمجھوتے کے تحت بھارت سرکار حسینہ کو واپس بھیج سکتی ہے لیکن بانگلہ دیش کی مانگ کے بعد بھی اب تک بھارت نے ایسا نہیں کیا ہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ اگر اب انٹرنیشنل کریمینل ٹریبیونل یا بانگلہ دیش کی سرکار شیخ حسینہ کے پرتیرپن کی مانگ کرتی ہے تو کیا بھارت اس کی اپیل خارج کر پائے گا تو یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں بھلے ہی دونوں دیشوں کے بیچ پرتیرپن سندھی ہو لیکن اس سمجھوتے میں دو ہزار سولہ میں ایک سنشودھن ہوا تھا جس کے مطابق پرتیرپن کے لیے سبوتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر کسی دیش کی عدالت گرفتاری کا وارنٹ جاری کرتی ہے تو پرتیرپن سے انکار نہیں کیا جا سکتا حالانکہ سندھی کا انوچھےد چھ کہتا ہے کہ اگر اپراد راجنیتک پرکرتی کا ہے تو پرتیرپن سے انکار کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ سینی اپراد کے ماملوں میں بھی پرتیرپن سے انکار کیا جا سکتا ہے ایسے میں بھارت حسینہ کے اپراد کو راجنیتک پرکرتی کا قرار دے کر پرتیرپن سے منع کر سکتا ہے بھائی ادھر ہوئی یہ ویڈیو ہتم اندازہ لگاو کہ بھائی فٹکا کیسا انڈیا نے دیا ساٹھ آزار کروڑ آپ اندازہ لائے انڈیا نے ایک پورڈ مار دی ہے اور بھائی اب جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے وہ بھی انڈیا انڈیا میں ہوگا بنگلہ دیش میں نہیں ہوگا مطلب ایک ٹائم پہ بنگلہ دیش حابتہ وہاں پر ہو رہا تھا تو بھائی بنگلہ دیش ڈیریکٹ شفٹ ہو گیا اس بار انڈیا دیکھ لے یہ ایم ہوتی سے پنگا لینے کا انجام بھائی سب بنگلہ دیشیو ابھی تو تم لوگوں نے پنگا لیا تو یہ تمہارا حال کیا تم آگے اگر بھارہ سے تھوڑا اور پنگا تو لے کے دیکھو تم بھائی سب مٹ جاؤگے تم نہیں نظر آگے کہ تم بنگلہ دیش میں ہوگے پنگا کس دیش سے لیا ہے وہ بھی انڈیا سے اور بھائی آدھے سے زیادہ کمپنیاں شفٹ ہو چکے انڈیا اور پروفٹ دیکھو بڑھوتریاں دیکھو کتنی کتنی پرسنٹیج دوریاں دوریاں ہو گئی ہیں ساری کمپنیاں انڈیا میں آ گئی ہیں انہوں نے کپڑا بہا منا کے ایکسپورٹ مارنا شروع اور بھائی بھارت نے ایک دم اس ٹیکسٹائل کی انڈسٹری میں جہاز کی طرح اڑان لے گئی سارے یورپ جرمنی فرانس جتنے ساروں نے آٹر دیتی ہیں انڈیا کو پہلے وہ بنگلہ دیش کو دیتے تھے اب انڈیا کو آنے شروع ہو گئی اور بھائی اب بھارت کا کپڑا ادھر جا رہا ہے اور بھائی بھارت کے کپڑے کی مانگ بڑھنا شروع ہو گئی ہے کیونکہ بھارت جو کوالٹی دیتا ہے وہ ایسی دیتا ہے کہ بھائی صاحب پوری دنیا دیکھتی ہے بھائی صاحب کوالٹی اچھی دوگے لوگ لے گا بلکہ اور ادھر دیکھو انہوں نے ورانٹ گرفتاری جاری کیا عدالت نے آزار بار ورانٹ جاری کرے بنگلہ دیش موڈیوں سے چھوڑنے والا نہیں ہے یہ وہی حسینہ تھی یہ وہی موڈی تھی جس نے بنگلہ دیش کو اوپر اٹھایا آج وہ کرخانے بند ہو گئے لوگ روٹی روٹی کو موتاج ہے یہ انجام ہے ان کا دیکھو آپ جو کرخانے انڈیا کے اندر آئے ہیں کتنے لوگوں کو نوکریوں ملیے بھائی آج بھارت کے اندر لاکھوں لوگوں کو نوکریوں مل چکی ہیں بلکہ مل چکی ہیں کوئی شک نہیں ہے اور لاکھوں لوگ بنگلہ دیش کے اندر روڈ پر آ رہے ہیں روڈ پر آ رہے ہیں کیوں کی روٹی نہیں ہے یہ ان کے پاس روٹی کھانے کے لیے نہیں بھائی بھارت نے ان کا آل ہم پاکستانیوں جیسا کر دیا بلکل کر دیا نہ گھر گے رہے نہ گھاٹ گے رہے جیسے ہمارا آل ہے ان کا بھی ویسا ہی آل کر دیا ہم ہم سے بھی بورا کر دیا ہمیں ہاں ان کے تو بھائی صاحب ریزارو اس طرح گر رہے ہیں بہت جلد ہم سے بھی برے ہونے والے ہیں وہ تو ایک سے ہاتھ پھیلا رہا ہے دوسرے جیسے ہم پھیلا رہے ہیں وہ بھی ہاتھ پھیلا رہا ہے بھائی صاحب ہم کئی مو دکھانے کے گارے ہیں تو بھائی آپ کے کیا تھوٹ ہے جو بھائی کی اتنی بڑی ایکسپورٹش بڑھ چکی ہے اتنی ویڈو دم کر دے